اوٹسورسنگ ہے کیا اس کا مطلب یا قطع ہی نہیں ہے کہ بیچا جا رہا ہے یا خدا نہ خاصتہ گریوی رکھا جا رہا ہے یا کسی کو بیروزگار کیا جا رہا ہے یہ بات میں ریپیٹڈلی کہتا رہا ہوں اور اب بھی ذمہ داری سے ایوان کے فلور پر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اسلام آدھ ائرپورٹ جسے اوٹسورس کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ اور سراستی پر ہم چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ملازم بیروزگار نہیں ہوگا سب کو جاب سیکیورٹی اسی طرح حاصل رہے گی اور ان کو سیلریز اور جو بھی مرات حاصل ہیں قانون کے مطابق وہ ملتی رہیں گی لیکن پاکستان کے ائرپورٹس کو اب جی ٹی ایس کارڈا بنانے سے میں گوریز کرنا پڑے گا اور جو کچھ دنیا کر رہی ہے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا اس لیے اگر کوئی دباؤ ڈالے گا کوئی پریشرائز کرے گا تو ریاست کو وہ پریشرائز بالکل نہیں لینا کیونکہ ہم سنگ کر رہے ہیں ہمارے آداریں سنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے ڈٹی پولٹیکس ہر وقت کی سیاست بازی اپنے لوگوں کو لوڈ کرنا جہاں دس لوگوں کی ضرورت ہے وہاں پچاس لوگوں کو بھر دیا ہوئے اور ایک دردناک داستان ہے اس ملک کو برباد کرنے کی جس میں خیر سے مارشل لوگ کی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں اور سیاسی حکومتوں نے بھی کام نہیں کیا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت نہیں ہے اسلام آباد کا ائرپورٹ انشاءاللہ پندرہ سال کے لیے آؤٹسورس ہوگا اس کا جو ایریا ہے رنوے کا اور جو اس کا نیویگیشنل سرویسیز اور رنوے آپریشنز ہے یہ آؤٹسورس نہیں ہوں گے یہ سیول ایویشن آتھورٹی کرتی رہے گی اور باقی جو ایریا ہے اس کو آؤٹسورس کریں گے آئی ایف سی انٹرنیشنل فائننس کارپورشن جو ورل بینک کی آف شوٹ ہے وہ ہماری کنسلٹنٹ ہے بارہ تیرہ کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہوگی پیپرا لوگ کو پوری طرح فالو کیا جا رہا ہے اور ٹپل پی ایتھورٹی یعنی پرائیویٹ پبلک پارٹنشپ ایتھورٹی جو ہے اس کے رول اور ریگولیشن کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ پہلا پاکستان کا ایرپورٹ ہوگا جو آؤٹسورس ہوگا اور وہاں پہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹیسز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر لاہور اور کراچی کی باری آئے گی تو یہ وہ کام ہے جو پوری دنیا کر چکی ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سٹون ایج میں رہنا ہے یا آگے جانا ہے سو جو لوگ میں یہاں کے ممبران کی بات نہیں کر رہا بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھانچے چلتے رہے وہ نہیں چلنے اگر بعض لوگوں کے کھانچے چلتے رہے پھر ملک نہیں چلنا جنابے سپیکر یہ وقت آ چکا ہے کہ تلخ اور سچے اور درست فیصلے کیے جائیں اسی طرح پی آئی اے ہے ایک منٹ میں میں نے پورا زور لگایا میں پرو پرائیوٹائزیشن نہیں ہوں یہ بات میرے سارے ہاننیور کلیگز کو پتا ہے لیکن مجھ جیسے آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پی آئی اے جس کا اس سال اسی عرب کا خسارہ ہے اگر یہ اس حال میں پڑی رہی بیس تیس میں دو سو انسٹھ عرب کا خسارہ ہوگا افورٹ کرتا پاکستان نہیں کرتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا جو کیا ہے ساؤتھ ایفریکن ائر لائن نے جو ائر انڈیا نے کیا ساڑھے چار سو نئے جہازوں کا آرڈر دیا ہے ٹاٹا نے ائر انڈیا کے لئے ریاست نہیں چلا سکتی یہ کرے کہ وہ انشور کرے کہ پی آئی اے کا کوئی ملازم بیروزگار نہ ہو کسی کو نکالا نہ جائے سو ایک پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی بنے گی اس میں لائیبیلٹیز سات سو بیالیس عرب روپے کا گرضہ ہے وہ جائے گا پروپٹیز جائیں گی ساری جو سٹرنگ تھا اس میں جائے گی یہ پی آئی اے کلیر ہوگی بلکل کلین ہوگی پھر آپ کو اس کے کچھ شیئرز کو آف لوڈ کرنا ہے اس میں کئی عرب ڈالر کی انویسمنٹ چاہیے آپ کے ستائیس سٹائیس جادو آپریشنل ہیں اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے گلف کی طاقت وائے ائر لائنز کا بلکل نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا ایک ڈیڑھ سال کے اندر شیٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ میں سٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں سو ہم اس راستے پر ڈال کے جائیں گے آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے کوئی بے روزگار نہ ہو کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے اور اگر کوئی ناراض ہوتا تو اس کو ہونے دیں مگر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بچائیں ان کو آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں بشرت ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر آئے میریٹ پہ آئے شفافیت کے ساتھ آئے فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ آئے پی آئی اے کے روٹس کیم تھی ہیں ان روٹس کا استعمال ہی نہیں ہم جائے نہیں رہے اور جو کل تاریخی کام ہوا ہے جو لیجسلیشن جناب سپیکر آپ کی قیادت میں ہوئی ہے میں آپ کا اور ان تمام محضوظ ممبران کا جو رات سانے دس بارے تک یہاں بیٹھ رہے شکر گزار ہوں یہ ایک آخری رکاوٹ تھی پی آئی اے کی فلائٹس کے ریزیوم کرنے میں ستر عرب کا چھوڑنا لگا ہر سال غلام سرور خان صاحب کے اہمکانہ اور جاہلانہ بیان کی وجہ سے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے تین مہینے میں یوکے کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی پانچ آپ کی ائر لائنز ہیں ایک پی آئی اے چار پرائیوٹ اور اس کا کیاگٹ اس ایوان کو جاتا ہے ہم سب کو جاتا ہے جو اس ایوان کا حصہ ہیں جناب کو جاتا ہے شواز شریف صاحب کی ڈیزائر اور ایفٹ کے مطابق اور ڈار صاحب کی قیادت میں میں یقیناً اس کو کہنا چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی ہیں وہ اپنی جگہ پروفیشنل بات کر رہا ہوں بے پناہ مدد کیا ہے ڈار صاحب نے اور آزم نزیر طارد صاحب نے ہم یہ پل سرات قبول کر گئے ہیں اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ تین ماہ میں اٹلیسٹ یوکے کی اللہ نے چاہا تو فلائٹس انزیوم ہوگی اور اس کے بعد پھر یورپین یونین اور امریکہ کی فلائٹس انزیوم ہوگی تو سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فاضل میمبر کو اور اس ایوان کو کوئی شخص انشاءاللہ بے روزگار نہیں ہوگا لیکن اپنے ائرپورٹس کو بہترین ائرپورٹ بنائیں گے دیکھیں میں لاہور کے ائرپورٹ پہ میرا کام نہیں ہے گملے لگوانا سیٹیں لگوانا اس کی کیپیسٹری بڑا کرنے کے لیے جگہ ڈیویلپ کرنا جو وہاں پہ موجود اور نظر نہیں آ رہی یہ سارے کام میں نے کی ہیں اس طرح نہیں چلنا آپ کو جس کا کام اسی کو ساجے آپ کو وہ اپریٹر لانے پڑیں گے بیسٹ اپریٹر جو پوری دنیا میں ائرپورٹس کو اپریٹ کر رہے ہیں آپ کو اپنی ائر لائن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو چالیس فیصد پینتیس فیصد پچپن فیصد یا پچاس فیصد یا پچیس فیصد جو بھی آنے والی حکومت فیصلہ کرے گی لانا پڑے گا اسی طرح ریلویز ریلویز کے ریگولیٹر آپ رہے ہیں مگر ہم نے میں نے ریلویے کو کہا ہے کہ آپ وہ پرائیویٹ آئیز نہیں ہو سکتی کیونکہ ریلویے بلکل ڈیفرنٹ سائنس ہے ایک جملہ اس میں بھی آپ کو جو پروڈیکشن یونٹس ہیں ہمارے ان میں اور وہ سارے لاؤس میکنگ ہیں ان کو اگر آپ نے پروفٹ میں لانا ہے تو آپ کو جو سنتکار ہیں ان کو شفافیت کے ساتھ لانا پڑے گا تاکہ وہ وہاں پہ انویسپنٹ کریں اور پروڈیکشن میں امپروومنٹ اور عام دنیوں شکریہ شکریہ